ادھر عید کے بعد شہریوں کے لیے کیش کی مدمز سبسیڈی دینے کا پلان ہے سوشل پروٹیکشن آتھارٹی نے کیش سبسیڈی پر ابتدائی تجاویز پیش کر دی ہیں وزیرعالہ کفالت پروگرام کے تحت ستائی سو سے تین تالیس سو روپے کا ٹارگیٹڈ پلان پیش دیا ہے مہدرم ناظرین اسلام علیکم میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں حکومت کی طرف سے دی جانے والی راشن سبسیڈی کے لیے دو قسم کے خاندان اہل ہو چکے ہیں صرف دو قسم کے خاندانوں کو ہی یہ سبسیڈی مل پائے گی ان میں کون سے لوگ آ جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے اور اس کے علاوہ پنتالیس سو روپے تک کی راشن سبسیڈی آپ کیسے وصول کر سکتے ہیں کس امدادی پروگرام کے تحت آپ کو ملیں گی اس کے مطالق بھی تازہ ترین اپ ڈیٹس اسی ویڈیو میں آپ کو اگہ کی جائیں گی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ بینظیر انکن سپورٹ پروگرام سے امداد لینے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی دو خوشخبریاں ہیں جو کہ کفالت پروگرام اور تعلیمی وظائف کے مطالق ہیں جو کہ ابھی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ایسے تمام لوگ جو جانچ پڑتال میں تھے جنہوں نے آج سے چھے سے سات ماہ پہلے اپنی ریجسٹریشن کروائی تھی یعنی کہ اپنا ڈائنامک سروے کروایا تھا تو ان لوگوں کے لیے بھی خوشخبری یہ ہے کہ ان کی امدادی رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے ایسے تمام لوگ جو کہ پہلے بینظیر انکن سپورٹ پروگرام سے ناہل تھے چھے سات ماہ پہلے انہوں نے اپنا اندراج کروایا تھا تو ان لوگوں کے اکاؤنٹ میں 10500 رپے پر مجتمل پہلی قسط ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے اور اگر ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی تھے تو وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ایسے تمام لوگ جو پہلے سے بینظیر انکن سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز تھے تو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف ابھی تک نہیں آئے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں بچوں کے تعلیمی وظائف آ چکے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بچوں کے تعلیمی وظائف ابھی تک نہیں آئے کیونکہ بہت سے لوگوں کا یہی سوال آ رہا ہے اور کومنٹس میں بھی بہت زیادہ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے تعلیمی وظائف ابھی تک نہیں آئے تو ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ابھی پچھلی عید کی چھوٹیوں کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں یہ رقم منتقل نہیں ہو پائی لیکن سیونٹی پرسنٹ لوگوں کے اکاؤنٹس میں ان کی تعلیمی وظائف کی رقم بھی منتقل کر دی گئی ہے اور ان کے ساتھ ان کی دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل نئی سہمائی قسط بھی ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی ہے اور اگر ابھی تک آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف آپ کے اکاؤنٹس میں نہیں آئے تو انشاءاللہ آگلے ایک سے دو دن میں آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے جائیں گے اس کے علاوہ ویورز بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ پہلے جب کفالت پروگرام کے تحت نئی قسط آتی تھی تو ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف اس کے ساتھ آ جاتے تھے یعنی کہ جیسے ہی آپ کے اکاؤنٹ میں کفالت پروگرام کی نئی قسط منتقل ہوتی تھی تو اسی وقت ہی بچوں کے تعلیمی وظائف بھی اس کے ساتھ منتقل ہو جاتے تھے لیکن اس بار ایسا نہیں ہوا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ میسج ایک ساتھ آیا ہے ایک آسی قطر سے کہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آ چکے ہیں اور آپ کی دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل نئی قسط بھی آ چکی ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پہلے دس ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل قسط کا میسج آیا ہے اور اس کے بعد دو سے تین دن کے بعد ان کے بچوں کے تعلیمی وظائف کے متعلق میسج آیا ہے کہ آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دئیے گئے ہیں اور ہاں ویورڈز ایک اور اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے دو سے تین بچے ہیں تو ان کے بھی تعلیمی وظائف وقتاں فوقتاں ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے ہیں یعنی کہ اگر آپ کے تین بچے ہیں تو ایک بچے کے پہلے پیسے منتقل کیے گئے ہیں پھر دو سے تین دن بعد اگلے دو بچوں کے پیسے ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کیے گئے ہیں ایسا بالکل نہیں ہے کہ اکٹھی رقم ان کے اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی ہے یہ تھوڑے سے ٹائم کے بعد بچوں کے تعلیمی وظائف ان کے اکاؤنٹس میں آئے ہیں اور اسی طرح اگر آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف اب بھی نہیں آئے تو آپ کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بچوں کے تعلیمی وظائف بند کر دیا گئی ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے انشاءاللہ اگلے دو سے تین دن میں آپ کے بچوں کے تعلیمی وظائف بھی آپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دیا جائیں گے اچھا تو ویورز اب بات کرتے ہیں چار ہزار پانچ سو روپے پر مشتمل راشن سبسیڈی کے متعلق اور اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبگرائب نہیں کیا تو چینل کو سبگرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے گھنٹی کے بٹن کو آل پیٹ سیلیٹ کر دیں تاکہ اس طرح کے تمام تر نئے امدادی پروگرامز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں اس کے علاوہ ویورز اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی رہنوائی کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ آپ کے کومنٹس کو دیکھ کے ہی نئی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور انہی میں صحیح سوالات لیے جاتے ہیں اور نیکسٹ ویڈیو میں ان کے جوابات دیے جاتے ہیں تو اس لیے آپ کا جو بھی سوال ہے آپ کومنٹس میں لازمی پوچھا کریں ویورز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ماہ رمضان کے مہینے میں بہت سے امدادی پروگرامز شروع کیا گئے تھے تو بہت سے لوگوں نے ان امدادی پروگرامز میں اہل ہو کے سبسیڈی وصول کی تھی اس کے علاوہ اب عید کے بعد بھی حکومت کی جانب سے یہ امدادی پروگرامز شروع کیا جا رہے ہیں اور ان میں شامل ہے راشن سبسیڈی یعنی کہ عید کے بعد اب تمام لوگوں کو راشن سبسیڈی دی جائے گی جو کہ تقریباً 45 سو روپے پر مشتمل ہوگی اور اس کے لیے دو قسم کے خاندان اہل ہوگی یعنی کہ دو قسم کے لوگ اس کے لیے اہل قرار پائیں گے جی تو ویورز ریوٹیلٹی سٹور کی جانب سے یہ پروگرام چلایا جا رہا ہے جو کہ پہلے وزیراعظم ریلیف پیکج کے تحت چلایا جا رہا تھا جو کہ رمضان ریلیف کے نام سے جانا جاتا تھا اور یہی پروگرام اب آگے چلایا جا رہا ہے اور اس کی سبسیڈی آپ کو یوٹیلٹی سٹور سے دی جائے گی جی تو ویورز جیسا کہ رمضان کے مہینے میں پہلے یہ سبسیڈی دی جا رہی تھی تو اب بھی آپ اپنے قریبی یوٹیلٹی سٹور پر اپنے شناختی کارڈ کے ہمرا جائیں اور وہاں سے چیزیں خریدیں وہاں سے انیس اشیاء مخصوصہ پر آپ کو خصوصی ریایت دی جائے گی جو کہ آپ ایک ماہ میں تقریباً چار ہزار سے لے کر 45 سو روپے تک کی سبسیڈی لے سکتے ہیں ویورز یہاں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایسے تمام لوگوں کے لیے ہے جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ریگولر بینیفیشریز ہیں یعنی کہ ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل تو نہیں ہے لیکن ان کا پی ایم ٹی سکور چالیس یا اس سے کم ہے تو ان لوگوں کو بھی ترجیح دی جائے گی جی تو ویورز یہی دو قسم کے خاندان ہیں جن کا پی ایم ٹی سکور تیس سے یا بتیس سے کم ہے یعنی کہ وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے اہل ہیں تو ان کو یہ سبسیڈی دی جائے گی اور ایسے تمام لوگ جن کا پی ایم ٹی سکور چالیس یا اس سے کم ہے لیکن وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے نہ اہل ہیں تو ان لوگوں کو بھی یہ سبسیڈی دی جائے گی ویورز یہیں پہ ایک اور اہم بات آپ کو بتاتے چلیں کہ بہت سے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہم ڈائنامک سروے دوبارہ کروانے جائیں کیونکہ ہمیں اکاسی اکتر کی جانب سے کوئی ڈائنامک سروے کا میسج نہیں آیا تو ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ پچھلے تین سال سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کفالت پروگرام کے تحت یہ امداد وصول کر رہے ہیں تو اگر آپ کے پاس اب میسج آیا ہے یا نہیں آیا تو آپ کو دوبارہ سے اپنا ڈائنامک سروے کروانا ہوگا بسورہ دیگر ایسے تمام لوگ جن کے پاس اکاسی اکتر سے میسج آ چکا ہے کہ آپ اپنا ڈائنامک سروے کروائیں چاہے وہ پچھلے ایک سال سے بھی امداد لے رہے ہیں تو ان کو اپنا ڈائنامک سروے کروانا ہوگا اس کے علاوہ ایسے تمام لوگ جن کے پاس اکاسی اکتر سے میسج آیا ہے کہ آپ اپنا سروے کروائیں خواہ وہ لوگ پہلے ایک سال سے امداد وصول کر رہے ہیں یہ چھ ماہ پہلے سے امداد وصول کر رہے ہیں تو انہوں نے اگین اپنا دوبارہ ڈائنامک سروے لازمی کروانا ہوگا لہٰذا آپ تیس جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک سروے لازمی کروالیں اگر آپ تیس جون سے پہلے پہلے اپنا ڈائنامک سروے نہیں کرواتے تو اس صورت میں 30 جون کے بعد آپ کو بغیر مطلع کیے آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جائے گا اور آپ کی یہ امدادی رقم بند کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگلے دو سال کے لیے آپ کو اس پروگرام سے ناہل کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ دوبارہ ڈائنامک سروے کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ کو دو سال تک اہل نہیں کیا جائے گا جی تو ویورز یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین ملومات امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کافی کارامت ثابت ہوئی ہوں گی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعوں میں یاد رکھئے گا اور آپ کی یہ امدادی رقم بند کر دی جائے گی اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ اگلے دو سال کے لیے آپ کو اس پروگرام سے ناہل کر دیا جائے گا یعنی کہ آپ دوبارہ ڈائنامک سروے کے لیے جائیں گے تو اس میں آپ کو دو سال تک اہل نہیں کیا جائے گا جی تو ویورز یہ تھی آج کی کچھ اہم ترین ملومات امید کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے کافی کارامت ثابت ہوئی ہوں گی مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک کے لیے دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان